بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گی بریٹ سے خیر بہت ہی مزے کی جو بنیں گی اس کے لئے میرے پاس چھے سلائس بریٹ کے ہیں یہ خوشک دودھ ہے چینی کا کپ ہے بادام ہے دو کپ کیک سے سبزہ لہچی ہے یہ دودھ ہے ڈیڑھ ڈیٹر کے قریب دودھ ہے دودھ کو بوائل کریں گے اور بریٹ کا چورہ کریں گے بہت ہی مزے دار یہ بریٹ کا میٹھا تیار ہوگا اور آپ اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ لائیں گے ماسٹر شیف لہوری کی پوری ریسپی کو دیکھا کریں اور فالو کیا کریں دودھ کو ایک اوبال آنے دیں گے جب تک دودھ کو اوبال آتا ہے آپ میرے چینل ماسٹر شیف لہوری کو سبسکرائب کر دیں دودھ کو بوائل آگیا اب اس میں یہ سبزہ لہچی ڈال دیں گے کھوٹی ہوئی کرش کی ہوئی اور یہ ایک کپ چینل کا ڈال دیں گے چینل کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ بریٹ ڈال دیں گے چورہ کی ہوئی لوف لیم پہ اس کو پکنے دیں گے کھیر پاک کے گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار کلر آ رہا ہے اس کا اس میں اب ییلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے نہیں کیا اب میں اس میں خوشک دودھ ڈال دوں گی جو بڑے والے دو چمچ ہوں گے خوشک دودھ کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں چار سے پانچ منٹ اس کو اور مزید پکائیں گے بہت ہی مزیدار بہت تھوڑے سے ٹائم میں یہ کھیر پاک کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے اسی طرح بنائیں اتنی گاڑی چاہیے تھی پاک کے مزید یہ تھنڈی ہو جائے گی اور بھی گاڑی ہو جائے گی جیسے اس کو اتاریں گے بہت ہی مزیدار یہ بریڈ کی کھیر تیار ہو گی بلکل ربڑی کی طرح ہو گی اسی طرح بنائیں اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی اس طرح کی بریڈ کی کھیر تیار ہوئی ہے الحمدللہ بہت ہی مزیدار بریڈ کی کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو بنائیں چینل کو سبسکرائب کریں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے مزید تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے اس کو سرف کریں گے بچوں کو بہت ہی مزیدار یہ کھیر تیار ہو گئی اسی طرح بنائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں